بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے ناظرین گائے کا دودھ پیا کرو گائے کا دودھ پینے والے لوگ کینسر سے محفوظ رہتے ہیں لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا صبح نہار منیم گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کے تمام بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں نہار منیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں پودینے کی ڈنڈیوں کو چبا کر کھایا کرو اس سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو کیونکہ اس سے عمر میں کمی آتی ہے ہمیشہ قبض اور گیس سے بچنا چاہتے ہو تو ہمیں کانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرو اگر مٹاپہ آ جائے یا پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کے تیل کے چند کترے ڈالا کریں انگور کھایا کرو اس سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اور ذہانت میں اضافہ ہوتا ہے جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت بہت جلدی گر جاتے ہیں جو رات کے وقت الائچی والا دودھ پی کر سو جائے اس کو جوڑوں کا درد نہیں ہوتا زیادہ خاموش رہنے والا ذہین ہوتا ہے کچھے چاول کھانے سے جھریان ختم ہوتی ہیں ارکے گلاب اور انڈے کی سفیدی ملا کر بالوں میں لگاؤ بال چمک جائیں گے پانی ہمیشہ بیٹھ کر تین سانسوں میں پی لیا کرو جسم میں طاقت بھر آئے گی رات کو زیادہ کھانے والا انسان بہت جلدی بوڑا ہو جاتا ہے لیمو پر چینی ڈال کر کھانے سے چکر آنا بند ہو جاتے ہیں جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں لرجی کی بیماری نہیں ہوتی جو عورتیں تیز مرچیں کھانے کی عادی ہوں ان کا بچہ ذہین ہوتا ہے روزانہ الٹے پاؤں چل لینے سے مٹاپے میں کمی آتی ہے شہد کو سرکے میں ملا کر کولی کر لیں آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے رات کے وقت ناف میں رات کے وقت ناک میں کلونجی کا تیل ڈالنے سے دماغی صلاحیت تیز ہو جاتی ہے صبح کے وقت کھٹی چیزیں زیادہ کھانے سے بیماریاں گھیر لیتی ہیں چہرے پر خوبصورتی اور رونک لانا چاہتے ہو تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ حمل ٹھہر جانے کے بعد الٹی یا کیے آنے لگے تو سونف والا پانی استعمال کریں گھر میں بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے مچھلی کھانے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے کھانے کے بعد تھوڑی سی میٹھی چیز چکھ لینے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا پہلا نوالا پرندوں کو ڈال دینے سے آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوتی اکھروڑ کھانے سے پھول بیری کے سفید داگ ٹھیک ہو جاتے ہیں چلگوزہ کھانے سے بدن کی جلد نہیں لٹکتی بکری کا دودھ پی لینے سے نظر تیز ہو جاتی ہے دیسی مرگی کا انڈا گرم دودھ میں شامل کر کے پینے سے بڑھا بندہ بھی جوان ہو جاتا ہے خواب میں میٹھی چیز کھانا حلال روزی اور خوشخبری ملنے کی نشانی ہے زیادہ سونے سے یاد داشت کمزور ہو جاتی ہے زیرا حازمے کی خرابی کو دور کرتا ہے تھنڈے دودھ میں شہد ملا کر پینے سے میدے کو تھنڈے کا اور سکون ملتا ہے پیٹ میں درد رہتا ہو تو رات کے وقت کلونجی کھائیں دبلی پتلی عورتیں نہار مو سیپ چھلکے سمیت کھائیں وزن بڑھ رہا ہو تو سوکھی روٹی کھایا کریں گردن کالی ہے تو انڈے کی زردی میں لیمو کا رس ملا کر لگائیں بدن میں سستی پیدا ہو جائے تو کبھی بھی کھانا پیٹ بھر کر مت کھائیں آہستہ آہستہ کھانا کھایا کرو پیٹ کی بیماریاں اور پیٹ کی گیس ختم ہو جاتی ہے بادام کیلہ اور کشمش بھینس کے دودھ میں ملا کر پیو بدن کو بے پناہ طاقت ملے گی اور جسمانی کمزوری بھی دور ہو جائے گی کمزور حازمے والے افراد کے لیے کیلہ بہت زیادہ نقصان دا ہے رات کے وقت زیادہ سوچنے سے آپ کی نیند بے حد متاثر ہو سکتی ہے روزانہ چائے پینے کی عادت سے آپ کو مٹاپا جلدی گھیر لے گا بکری کے دودھ کے اندر سونف ملا کر پی لو بخار اتر جائے گا جس کا پیٹ زیادہ باہر نکل آئے تو جان لو وہ جلد دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہے بھوک کی کمی کا مسئلہ ہو تو اونٹنی کا دودھ پی لیا کرو سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہوں تو یہ دماغ کی کمزوری کی علامت ہے نہانے سے قبل آپ کو پیشا پا جائے تو یہ میدہ اور مسانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے دہی میں ادرک اور ارکے گلاب ملا کر چہرے پر لگاؤ سالوں پرانی جھریان غائب ہو جائیں گی ٹھیک دوپہر کے وقت جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں باوضو بیٹھ کر یا رحمانو اکتالیس بار پڑھ کر پانی پر دم کریں اور اس پانی میں سلائی تر کر کے سات سات سلائیاں دکھتی آنکھوں میں تین دن لگاؤ انشاءاللہ آرام ملے گا اور پھر کبھی آنکھ نہیں دکھے گی مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھریان پڑ جائیں گی تمہارے بدن کے دو ازا سن ہونے لگے تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ آپ ہمیشہ جوان نظر آنے لگو گے تھنڈا پانی استعمال کرنے سے حازمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کو کمزوری کا سبب بنتا ہے پسی ہوئی ہلدی میں پانی شامل کر کے غیر ضروری بالوں پر لگاؤ خوشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار دو غیر ضروری بال غائب ہو جائیں گے جو گھر میں مرگیاں پالتے ہیں اس گھر کے افراد کو گرمی دانے نہیں نکلتے جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر سامپ اور بچھو کا زہر اثر نہیں کرتا خانسی میں انگور کھائیں اور بواسیر میں امرود کھائیں بال جھڑتے ہیں تو بالوں میں تلوں کا تیل لگائیں لیمو کٹ کر اس میں لونگ پیس کر رکھ دیجئے گھر میں مکھیاں بھاگ جائیں گی گھر سے مچھروں کو بھاگانا ہے تو گھر میں تین لہسن کٹ کر رکھ دو مچھر آنا بند ہو جائیں گے کپڑوں سے داگ نہ جاتا ہو تو چکندر کٹ کر مسل دو پانی سے دھو لیں داگ ختم ہونا شروع ہو جائے گا ناریل کھانے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں چہرے پر زیادہ کیل محاسے نکل آئیں تو کیل محاسوں پر شہد کا مساج کریں کیل محاسے ختم ہو جائیں گے چمکتی دمکتی جلد بنانے کے لیے نہار مو بادام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں چہرے کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو ایلو ویرا کاٹ کر چہرے پر لگائیں چکناہٹ ختم ہو جائے گی آنکھوں کی سوجن ختم کرنی ہے تو آنکھوں کے ارد گرد روئی کو تھنڈے پانی میں بھگو کر لگائیں سوجن ختم ہو جائے گی اگر آپ فضول میں ہی پریشان ہوتے رہتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز سے کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے پودینے کا رس حیزے کو ختم کرنے میں مفید ہوتا ہے پیاز کے استعمال سے خون پتلا رہتا ہے اور خون کی روانی بھی بہتر رہتی ہے اگر چھینکیں نہیں رکتی یا ناک بند ہو جاتا ہو تو چھے گرام میتھی دانا پیس کر اس کو پانی میں پکا کر دس پندرہ دن صبح سویرے پی لیں آرام آ جائے گا